اللہ الرحمن الرحیم زیتون کے پروننگ کے بارے میں ابھی اس کا وقت ہوا چاہتا ہے تقریباً بسمبر میں ہم اس کی پروننگ کرتے ہیں لیکن زیتون کی پروننگ کی کس طرح جائے ابھی ریسنٹلی باری چکوال میں جو ریسر سٹیشن ہے وہاں پہ اٹلی سے ڈیلگیشن آیا تھا اس میں زیتون کے مائرین شامل تھے مختلف اپڈانومیس تھے انٹرمالوجیس تھے تو ان سے ہم نے پروننگ کے بارے میں کافی بسار دسکشن ہوگی پریکٹیکل پروننگ بھی وہاں پہ ہم نے کیا تو جو اٹلی کی مائرین ہے وہ زیتون کی پروننگ کس طرح کرتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیتون کی پروننگ کس طرح ہوتی ہے کیا طریقہ استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم پیچ یا غیرہ یا سٹون فروٹ کے پودوں کی پروننگ کرتے ہیں تو ان کے پروننگ اور زیتون کے پودے کی پروننگ میں فرق ہوتا ہے زیتون کی پروننگ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ کافی پودا گھنائے کوشش ہم کرتے ہیں تقریباً دو سے لے کے ڈھائی فٹ تک پودا جو ہے ہم نیچے سے بالکل صاف رکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی یہ نیچے کی جو شاخ ہیں یہ ہم ہٹائیں گے تاکہ نیچے سے پودا جو ہے وہ سنگل سٹم بن جائے کوشش کریں کہ پودا سنگل سٹم رہے ہیں نیچے سے جتنے بھی یہ جارے یہ برانچز ہیں سب برانچز ہیں یہ ہم ہٹا دیں نیچے سے پودا سنگل سٹم رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے پودے کو کہ اس کا سنٹر جو ہے وہ اس کی کیا اثر ہوتے حال ہے ابھی اس کا سنٹر جو ہے وہ آلموس کھلا ہوا ہے اگر تو اس کا سنٹر جو ہے وہ بند ہے اس میں روشنی نہیں آرہی اس پہ ہوا کا گزر نہیں ہو رہا ہے تو ہوگا کیا کہ آپ کے پودے میں جو بلکل وائٹ کارٹن جو آپ کو نظر آتا ہے جس کو ہم سیلٹس کہتے ہیں اولیو سیلٹس کچھ لوگ اس کو ہولی ایفٹس کہتے ہیں یہ ہولی ایفٹس نہیں ہوتا بیسکلی یہ ہے اولیو سیلٹس تو یہ اولیو سیلٹس کی جو بیماری ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گی اور کافی بڑی تعداد میں انٹینسیو اٹیک ہوگا ہے اس پہ پودے پہ جس پودے کا سنٹر کھلا نہیں ہوگا تو آپ نے اس کا سنٹر کھلا رکھنا ہے تاکہ اس پہ دوپ پڑے اس میں روشنی پڑے تاکہ اس کا فروٹ آپ کو مل جائے اچھا سیکنڈ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی برانچز جو ہم ہٹانا چاہتے ہیں اچھا ایک میں میں آپ کو بات بتا دوں کبھی بھی اس طرح مت کریں کہ ہم جو زیتون کی پودے اس کے ٹپس جو ہیں وہ ہم یہاں سے کار دیں مجھے رکھ کر دیں اچھا کچھ ہم کیا کرتے ہیں پیچھ کے جو پودے کہ ہم یہاں سے اس کے جو ٹپس ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں اگر ہم نے زیتون کی پودے کے ٹپ اٹھا دیئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس پودے کو تقریباً دو یا تین سال کے لئے ہم نے اس کو ریورس کر دیا ہے دو تین سال کے لئے یہ جو ہے یہ فروٹ نہیں کرے گا کیونکہ زیتون میں کہا ہے کہ جو ایک سال پرانی شاخے ہیں اس پہ یہ فروٹ آپ کو دے گا ابھی اگر اس سیزن میں اگر آپ کے پاس میں بتا دوں کہ یہاں تک اگر آپ کے پاس فروٹ آیا ہوا ہے یہاں تک یہاں تک اگر فروٹ ہے یہاں تک چھیکے اور یہ ٹپ آگے نکلی ہوئی ہے یہاں پہ فروٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ آپ کے اگلے سال آپ کی پروڈکشن ہے آپ کا فروٹ جو ہے وہ اس حصے پائے گا اگر اس سال آپ کا فروٹ یہاں تک آیا ہوا ہے یہاں تک تو اس کا مطلب ہے کہ آگے اس کی برانچ جو ہے آگے نہیں بڑی اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ہے تو آگلے سال آپ یقین لگیں کہ اس پودی کی اگلے سال آپ کو پروڈکشن نہیں ملے گی لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک سال وہ فروٹ دیتا ہے اور ایک سال فروٹ نہیں دیتا تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ دسمبر میں فرٹلائزر کی اپلیکیشن نہ کریں اس کی ایرگیشن کا خیال نہ رکھیں اس کو پروپر نیوٹنٹس آپ اس کو نہ دیں تو کیا ہوگا کہ اس کی ٹپس کی گروت نہیں ہوگی جب ٹپس کی گروت نہیں ہوگی فروٹ آپ کا یہاں تک آئے گا ٹھیک ہے اور یہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ہے برانچ کی تو اگلے سال اس پودے پہ آپ کا فروٹ نہیں آئے گا وہ الٹرنیٹ یئر پہ ہوگا اگلے سال وہ پہلے یہ یہاں سے برانچ کی ڈیویلپمنٹ ہوگی اس کے اگلے سال وہ آپ کو فروٹ دے گا تو یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ دسمبر میں آپ نے اس کی پروپر فروٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کو فیٹلائزر اپلیکیشن اور اس کی نیوٹنٹس اپلیکیشن آپ نے کرنی ہے تاکہ وہ اپنے جو ٹپس ہیں ان کی گروت برقرار رکھیں اور ساتھ میں وہ آپ کو اگلے سال کا فروٹ دے گا تو کیا ہوئے کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے نیچے کے شاہے آٹھا دینا ہے شاہیں اس کو کر دے گا اس طرح میں سیلٹ کی بات کر رہا تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آلیو سیلٹس ہیں اگر پودا آپ کا گناہ ہوگا اس کا سنٹر کھلا نہیں ہوگا اس پہ دوپ اور روشنی نہیں پڑی گی تو یہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کے پودے میں آئے گا اور کافی سیویر اٹیک ہوگا اس کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نارملی اس کے تقریباً فور جنریشنز ہوتی ہیں سال میں لازٹ جنریشن جو ہے وہ تقریباً جنوری سے لے کے دسمبر سے لے کے جنوری فروری میں یہ اٹیک شروع کر دیتا ہے مارچہ اپریل میں جب آپ کی فلاورنگ ہوتی ہے اس وقت اس کا سیویر اٹیک ہوتا ہے اور آپ کی فلاورنگ جو ہے وہ جو ہے اس کی فرٹلیزیشن نہیں ہوتی ہے اور فلاور ڈراپنگ ہو جاتی ہے اور فروٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا پودا جو ہے وہ فروٹ نہیں دیتا آپ جس طرح کیا ہم نے اس کا جو بیس ہے وہ ہم نے اس کو صاف کر دی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو جی نیچے اس کی گوڑی ہوگی اس میں آسانی ہوگی فرٹلیزر اپلیکیشن میں بھی آپ کو آسانی ہوگی کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو ایک جو اٹلی کے ماہرین نے جو ایک بہت ہی پارٹنگ چیز بتائی تھی وہ تھی لیڈر برانچ کا انتخاب اب لیڈر برانچ کیا ہوتا ہے اگر میرے پاس یہ شاکھ چھیک ہے یہ آرہا ہے سنٹر میں اور میں نے یہ شاکھ اٹھا دینا ہے لیکن اس سے پہلے میں کیا کروں گا اگر یہ شاکھ میں ہٹا رہا ہوں یہ چونکہ سنٹر کی طرف جا رہی ہے شاکھ یہ بھی سنٹر کی طرف جا رہی ہے یہ جو ہے یہ باہر نکل رہے ہیں اب چاہیے کہ یہ اور یہ دو شاکھیں یا یہ والی شاکھ میں اٹھا دوں لیکن اس سے پہلے میں لیڈر برانچ کا انتخاب کروں گا لیڈر برانچ کیا ہوگا کہ جو آگے جا کے آپ اس کو چھوڑیں گے اور وہ شاکھ جو ہے وہ آپ کو پروڈکشن بے گی لیکن لیڈر برانچ کے انتخاب میں ایک انتہائی ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی لیڈر برانچ کے انتخاب کریں اور مین شاکھ کو آپ کاٹیں تو کبھی بھی ایسے مت کریں کہ یہ شاکھ سیدھی آئے اور اس کے بعد وہ نائٹی اینگل پہ اوپر اٹھ رہی ہو اور آپ اس لیڈر برانچ کے انتخاب کریں جب بھی اس برانچ میں اینگل آئے گا تو اس کی پروڈکشن صحیح نہیں ہوگی وہ آپ کو فروض صحیح نہیں دے گا اور اس میں مسئل آئے گا آپ کو کوشش یہ کریں کہ اس لیڈر برانچ کا انتخاب کریں جو بالکل سٹریٹ جا رہی ہو اگر آپ یہ برانچ یہاں سے کاٹ کے اس لیڈر برانچ کا انتخاب کریں گے تو یہاں سے نیوٹنٹ جو ہے وہ اس کو یہاں پہ پہ پہنچنے میں دیکھت ہوگی اس برانچ کی پروڈکشن اس طرح نہیں ہوگی جس طرح یہ جو سیری برانچ آ رہی ہے اس کی ہوگی تو اگر آپ لیڈر برانچ کا ان دو میں سے اگر آپ لیڈر برانچ کا انتخاب کریں گے تو یہ شاخ کاٹ کے آپ اس کا لیڈر یہ والی برانچ جو آپ اس کو از ای لیڈر آپ چھوڑیں گے کیونکہ یہ برانچ جو ہے یہ انگل وائز اٹھ رہی اوپر سے یہ فیزیبل نہیں ہے ہمیشہ سٹریٹ برانچ کا انتخاب کریں اگر آپ برانچ کاٹیں تو کوشش کریں کہ اس کے لیڈر برانچ جو اسی سیدھی برانچ نکل رہی ہو وہ آپ لیڈر برانچ کے طور پر چھوڑ لیں یہ بہت ہی امپارٹنٹ سٹیپ ہے آپ کی پودی کی پروڈکشن زیادہ ہوگی اچھا اس کے علاوہ جس طرح کہ ہم سٹون فروٹ کی پروننگ کرتے ہیں ہر سال ہم زیتون کی پروننگ اس طرح نہیں کریں گے اگر ہم ہر سال اس کی سیویر پروننگ کریں گے تو آپ کا پودر جو ہے وہ ایک سال آپ کو فروٹ دے گا اور ایک سال آپ کو فروٹ نہیں دے گا سب سے امپارٹنٹ بات دسمبر میں آپ فیٹلائزر اپلیکیشن کریں دیرانی کار جو ہے فارمیارڈ منیور وہ اپلائی کریں اس کے علاوہ جتنی بھی اس کو نیوٹنس کی ضرورت ہے وہ اور پراپر ایرگیشن کیونکہ اس کی جتنی آپ اس کی ٹپس کی گروت ہوگی اتنی ہی وہ آپ کو اگلے سال پروڈکشن دے گا اگر اس کی ٹپس کی گروت نہیں ہوگی تو یہ پودر جو ہے آپ کو ایک سال تو آپ کو بہت ہیوی بیئرنگ دے گا آپ کو ہنڈرڈ کیجیز میں دے گا لیکن اگلے سال یہی پودر جو ہے پھر آپ کو تھرٹی فورٹی کیجی بی بھی آپ کو وہ پروڈکشن نہیں دے گا تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں انتہائی اہم چیزیں ہیں کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا پودر جو ہے وہ مکمل فروڈ دے گا اور الٹرنیٹ جو ایک کنسپٹ ہے کہ الٹرنیٹیئر پہ ایک سال فروڈ دیتا ہے اور ایک سال فروڈ نہیں دے گا تو وہ کنسپ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی جتنی آپ کی یہ برانچز گروت کریں گی اتنے ہی آپ کا پروڈکشن زیادہ ہوگا اپنے ہر سال آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ستمبر میں اکتوبر میں آپ کے پودر کی پروڈکشن جہاں تک آپ کی پودر کی پروڈکشن ہے برانچ پہ اس سے جتنی ٹپ آگے نکلی ہوئی ہو تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جتنی ٹپ آگے نکلی ہوئی ہے یہ آپ کی اگلے سال کی پروڈکشن ہے اور آپ کا پودر اگلے سال پروڈکشن دے گا اگر تو پروڈکشن جہاں وہ بلکل ٹپ تک آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ والا پودر اگلے سال پروڈیوچ نہیں کرے گا فرور تو یہ دیو تین باتیں انشاءاللہ ان پر عمل کریں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات آپ نے پوچھ نہیں ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ